اسلام علیکم جی اب اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر سماعت تھی اور سماعت کیا تھی کہ ہم نے ایک پٹیشن دائر کی تھی جو بکلا کو ہڈل پیش آ رہی تھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اڈیالا جل میں پیش ہوتے تھے اور وہاں پر گھنٹوں کھڑا کیا جاتا تھا سینئر بکلا کو کھڑا کیا جاتا تھا چھے چھے گھنٹے کھڑا کر کے اور کہا جاتا تھا کہ آپ کی جہز نہیں اوپر سے تو ہم نے اس کو دیکھتے ہوئی یہاں پر رجوع کیا تھا کہ یہ کیا جا رہا ہے وہاں پر پیپر پینسل لے جانے کی پابندی ہے کوئی چیز لے جاتے ہیں اس کی اوپر بھی ہرڈل ہے اور اگر ہم وہاں پر بات کرتے ہیں تو ساتھ پولیس سرکار کھڑے ہوتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کوٹ نے آج ریمارکس جو دی ہیں وہ بھی بڑے ہیں میں ایک ریمارک انہوں نے دیا وہ یہ کہ آپ جو ہے وہ یہ جو اگر کوئی پیپر ہوتا ہے وہ سیل ہوتا ہے تو آپ اسے بھی جو ہے وہ نہیں کھول سکتے کی کیونکہ یہ پرائیویسی ہے نا اگر ایک ڈاکومنٹ ہم لے کر جاتے ہیں سرکار اگر دیکھیں آپ تو ہمارے مخالف ہیں وہی مقدمات بنانے والے ہیں اور وہی ہمارے ڈاکومنٹ دیکھیں گے یہ ہماری باتیں جو ہے نوٹ کر رہے ہیں تو ایسی باتیں جو ہماری پرسنل ہیں جو کہ کیس کے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں یا جو ہمارا کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ہم شیئر جو ہے سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم شیئر ہم نے نہیں کرنی تو وہ کیسے اس کے اس کے اوپر جو ہے انٹروین کر کے اس کو نوٹ کر رہے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں تو لہٰذا جو ہے یہ چیزیں بڑی ایک تشویر چناکتی ہیں کیونکہ یہ رائیٹ ٹو پرائیویسی جو آئین پاکستان دیتا ہے اس کے اوپر بھی حملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک جو ہے آرڈر کیا ہے جس میں انہوں نے تین وقلاء کے اوپر مشتمل ایک کمیشن بنایا ہے جو کہ وہاں جائے گا وہ باہر بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا دیکھے گا کہ کیا 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 جا رہا ہے وہ اندر بھی جائے گا وہ ٹرائل کے اندر بھی موجود ہوگا اس میں جو ہے وہ جا کر دیکھے گا کہ کیا صورتحال کی جا رہی ہے کیا واقعی یہ جو ساری چیزیں ہیں دور ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی کیونکہ یہاں پر انہوں نے آکر انڈر ٹیکنگ دی ہے جو جیل اتھارٹیز ہیں کہ کسی قسم کی جو ہرڈرز ہیں جو بھی ان کو آ رہی ہیں جو بھی ان کے خدشات ہیں جو بھی چیزیں انہوں نے کہی ہیں جیسے کہ گاڑی باہر ڈیٹ کلومیٹر دور کھڑی کرنا وہاں پ پر پیدل چلا کے لیے جانا اور دوسری طرف پرسیکیوٹر جو ہیں ان کی گارڈین سی دی پروٹوکول کے ساتھ جو جو بھی ان کے ہرڈرز ہیں جو جو ان کے مسائل ہیں وہ ہم ادھر انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں کہ وہ ہم دور کریں گے تو لہٰذا اب دور کرتے ہیں نہیں کرتے ابھی ہم جائیں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ القادر ٹرس کیس توشہ خانہ کیس اس کے علاوہ نائٹ میں کہ یہ سارے کیس کے اندر اور مسلسل ایک سال سے وہاں پر میں نے خاص طور پر یہ کہا کہ نامعلوم لوگ وہ بھی ب سارے نے کہا کہ اگر یہ مسائل نہ حل کیے آپ نے تو ہم جو ہے وہ ان کی شناختی کارٹ منگوائیں گے کہ یہ کون نامعلوم لوگ ہیں اور ساتھ ساتھ جو میڈیا ہے میڈیا کی جو ہے کیونکہ وہ پابندی انہوں نے لگائی ہوتی ہے وہ سو میٹر دور میڈیا بیٹھا ہوتا ہے تو میں نے کہا جی کہ یہاں آپ دیکھ لیں کہ میڈیا ساتھ کڑا ہے جیل کے اندر القادر ٹرس کیس کے اندر کسی کیس کے اندر کیا سماعت چل رہی ہے کسی کو نہیں پت ہوتا ہے صافی جو ہیں وہ خان صاحب کو زور سے بات کرت ہیں ادر وائز پروسیڈنگ کو نہیں پت ہوتا کہ گواہ کیا کہہ رہا ہے کیونکہ یہ اوپن ٹرائل اور فیر ٹرائل ہے اوپن ٹرائل کا کوئی تقاضی نہیں پورا کیا جائے فیر ٹرائل کا کوئی تقاضی نہیں ہے تو یہی جائے صاحب نے کہا کہ آپ نے اوپن ٹرائل رکھا ہو گیا فیر ٹرائل رکھا ہو گیا تو وہاں پر وکلا کے اوپر بلکن کے ساتھ اسوسی ایٹ بھی ہونے چاہیے تھے تو انہوں نے ایک تو وہ کمیشن اپوائنٹ کیا دوسروں نے کہا کہ وکلا ہمیں پرابلم ہے وہاں پر جناب کے ایک وکیل کے ساتھ ایک وکیل ہونا چاہیے صرف وہی ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کو کیا ایشو ہے آپ نے جب جیل کے اندر ایٹ ٹرائل کرنا ہے تو یہ آپ کا کام تھا کہ وہاں پر سپیس ہونی چاہیے اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ وہ پورا ایک وہاں پر جو ہے نا وہاں پر سینما ہال جیسے ہوتا ہے ایک بڑا وہاں پر انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم نے کہا کہ یہ وہاں پر جو ہوتا ہے نا کہ وہ فلم بغیرہ چل رہی ہے تو لہٰذا وہ جو سو میڈر دور بیٹھے ہوتے ہیں ان کو آگے ہم نے کہا کہ درمیان میں نامعلوم ہوتے ہیں اور پھر آگے جناب کہتے ہیں جی کہ وہ بڑے سیکیورٹی کے خطشات اور ایس او پیز دیکھے کیا سیکیورٹی کیا انہوں نے صافیوں نے حملہ کر دینا کیا وقلاء نے حملہ کر دینا آپ پوری تلاشی لیتے ہیں آپ جرابوں سے لے کر آپ ٹائیوں تک آپ ہر چیز کھولتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ کوئی ٹرائل کے یہ تقاضی نہیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں دور کرنے کے لیے انہوں نے خاص طور پر یہ کمیشن جو ہے وہ پوائنٹ کیا اور انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے کہ کیا وہاں پر کی جاری ہیں تو یہ اس حوالے سے جو ہیں وہ ساری چیزیں جو ہم ہر روز کہتے رہے یا کان صاحب جا کر رپورٹ میں کہتے رہے کہ میرے وقلاء کو بلاؤ یہ چیزیں نہ کی جائیں پرائیویسی کوئی حملہ نہ کیا جائے ان کے بکس لانے پر یا کوئی پیپر نکالنے پر باہر لے جانے پر کوئی نوٹ نکالنے پر پابندیاں تھیں اس حد تک انہوں نے میک شورنز دیئے اب دیکھتے ہیں کیا وہاں پر کرتے ہیں پھر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے بہت شکریہ